اسلام علیکم ایوریون اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایمپورٹن میڈیکل ٹرمینولوجی ریلیٹیٹو انفلامیشن یعنی وہ ساری ڈیزیز جس میں انفلامیشن اکر ہو دیئے آج انہی ساری ٹرمز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو انفلامیٹری ڈیزیز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ انفلامیٹری ڈیزیز کو پہچان سکتے ہیں ان کو ایڈینٹیفائی کرنا بہت ایزی ہے اس میں سب سے پہلے اس اورگن کا میڈیکل نام لکھا ہوگا میڈیکل نام کے بعد اس کے لاسٹ میں آئیٹس لکھا ہوگا جس کا مطلب ہے انفلامیشن اورگن پلس آئیٹس is equal to organ انفلامیشن فار ایکزمپل آرث is medical term for joint آرث کا مطلب ہوتا ہے joint اگر آرث کے ساتھ ہم آئیٹس لگائیں گے تو it means آرثرائٹس اور آرثرائٹس کا مطلب ہے انفلامیشن of joints تو اس طرح سے جس بھی اورگن کے لاسٹ میں آئیٹس ورڈ لکھا ہوگا تو it means آپ یہ سمجھ لیں کہ اس اورگن کی انفلامیشن کو ہم یہ بولتے ہیں جیسے کہ آرثرائٹس کا مطلب ہے انفلامیشن of joints تو ایسی ساری بہت ڈیزیز ہیں جس میں انفلامیشن ہوتی ہے آج ہم انہیں ٹمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آرثرائٹس یعنی انفلامیشن of joint joint کیا ہے دو بون کے بیچ میں پریزنٹ ہوتی ہے اور دونوں بون کو joint کرواتی ہے اسی لئے ہم اس کو joint بولتے ہیں اس کے علاوہ یہ movement میں بھی الوک کرتی ہے اگر اس میں انفلامیشن آ جائے تو اس کو ہم آرثرائٹس بولتے ہیں سیکنڈ ہے برسائٹس برسائٹس کا مطلب ہے انفلامیشن in برسا برسا کیا ہے یہ ایک فلیوڈ فلیوڈ سیکھ سے جو کی آپ اس ڈیاغرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہیلی شولڈر کا برسا ہے جو کی نارمال بلو کولر کا ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک ایب نارمال یعなく جس برسائٹس میں انفلامیشن ہو گئی ہے یہ وہ والا ہے تو برسائٹس کا مطلب ہے انفلامیشن آف برسا which is فلیوڈ فلی players نیکسٹ ہے ہمارے پاس ٹینڈینائٹس ٹینڈینائٹس کا مطلب ہے انفلامیشن آف تینڈنس نیکسٹ ہے مائوسائٹس مائوس کا مطلب ہے مسلورائٹس کا مطلب ہے انفلامیشن یعنی انفلامیشن آف مسلس next is dermatitis derm کا مطلب ہے skin اور itis کا مطلب ہے inflammation یعنی skin کی inflammation کو dermatitis بولتے ہیں اس کی باد ہے conjunctivitis conjunctivitis کا مطلب ہے inflammation of eye کیونکہ eye کے اندر conjunctiva present ہوتی ہے اگر اس میں inflammation ہو جائے تو ہم اس کو بولتے ہیں conjunctivitis next is encephalitis encephalitis کا مطلب ہے inflammation of brain brain میں inflammation کو ہم encephalitis بولتے ہیں next is meningitis میںандجس برین کی لیئرز ہوتی ہیں اگر ان میں انفلاویشن ہو تو اس کو ہم میننجائیٹس بولتے ہیں ڈنیونیٹس jane como لنگس جب کولائیٹس یعنی انفلامیشن اف کولون کولون کس میں پریزنٹ ہوتا ہے ہمارے ڈائجیسٹیف ٹریکٹ میں سمول ڈ لارڈ انٹسٹین جو لارڈ انٹسٹین ہے اس کو ہم کولون بولتے ہیں اس میں انفلامیشن ہوں الگ کولائیٹس بولتے ہیں نیچٹ دائیورٹیکیولائٹس ڈائیورٹیکیولائٹس پریزنٹ ہوتے ہیں انٹسٹائن میں اگر ان میں انفلامیشن ہو جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈائیورٹی کیولائٹس پینکریہ ایک گلینڈ ہے جو اگزوکرائن اور انڈوکرائن دونوں کام کرتی ہیں اگر اس میں انفلامیشن آ جائے تو اس کو ہم پینکریہ ٹائٹس بولتے ہیں یہ جو لیف کلر کی لیف شیپ جیسی آپ کو دیکھ رہی ہے اس ڈائیگرام میں اس کو ہم پینکریہ بولتے ہیں اور اس کے ہیڈ میں انفلامیشن ہی نیکسٹ ہے ہپا ٹائٹس ہپا کا مطلب ہے لیور یعنی انفلامیشن آف لیور نیکسٹ ہے نیف رائٹس نیف کا مطلب ہے کڈنی اور رائٹس کا مطلب ہے انفلامیشن کڈنی میں انفلامیشن کو ہم نیف رائٹس بولتے ہیں نیکسٹ ہے انڈوکارڈائیڈس انڈوکارڈائیڈس کا مطلب ہے انفلامیشن آف ہرٹ ویلز ہرٹ کے ویلز میں اگر انفلامیشن آ جائے تو اس کو ہم انڈوکارڈائیڈس بولتے ہیں نیکسٹ ہے پیری کارڈائٹس پیری کارڈائٹس ہرٹ کی باہر والی لائننگ ہوتی ہے اس میں انفلامیشن کو پیری کارڈائٹس بولتے ہیں یعنی انفلامیشن آف ہرٹ لائننگ نیکسٹ ہے سائنو وائٹس سائنو وائٹس کیا ہے یہ سائنو ویل میمبرین ہے اور سائنو ویل کیوٹی آپ اس کو بول سکتے ہیں جو کی جوائنٹس کے بیچ میں پریزنٹ ہوتی ہے اس میں انفلامیشن کو ہم سائنو وائٹس بولتے ہیں یعنی inflammation of joints lining نیکسٹ ہے تینوسوسائنو بائٹس تینوسائنو بائٹس یعنی inflammation of tendon sheath تینڈن کی شیرت میں اگر inflammation آ جائے تو اس کو ہم تینوسائنو بائٹس بولتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے باس فیسائٹس فیسائٹس یعنی inflammation of connective tissue اس کو ہم plantar فیسائٹس بولتے ہیں کیونکہ اس مصر کا connective tissue کا فیسائٹس planter name ہے اس لئے اس میں inflammation کو ہم plantar فیسائٹس بولتے ہیں نیکسٹ ہے vesculitis vessels کا مطلب ہوتا ہے blood vessels اس میں inflammation آ جائے تو ان کو ہم vesculitis بولتے ہیں نیکسٹ ہے chronic inflammatory disease chronic inflammatory disease ہم ان کو بولتے ہیں جو زیادہ episode آتے ہیں acute کے acute inflammatory disease اگر بار بار ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو ایک condition آتی ہے اس کو ہم chronic inflammatory disease بولتے ہیں اور وہ condition بہت severe اور serious ہوتی ہے اس کو ہم chronic inflammatory disease بولتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آتی ہے ہمارے پاس chronic obstructive pulmonary disease جس کو ہم COPD symbol میں بولتے ہیں COPD میں normal bronchial tube آپ دیکھ رہے ہیں اس میں inflammation آ جاتی ہے جس کے بعد یہ tube narrow ہو جاتے ہیں اور سانس لینے میں difficulty آتی ہے تو اس condition کو ہم chronic obstructive pulmonary disease بولتے ہیں next ہے esthema esthema کا مطلب ہے جو airway ہے اس کے اندر mucus کی production ہو جانا زیادہ amount میں اور وہاں پہ inflammation اس کا کاز کروانا inflammation کی وجہ سے وہاں پہ thick mucus produce ہوتا ہے جو کی ان airway کو constrict کرتا ہے constrict اور narrow ہونے کے بعد وہاں سے air easily پاس نہیں ہوتی اور اس بندے کو سانس لینے میں difficulty ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو esthema مولتے ہیں اور یہ ایک chronic inflammatory disease ہے next ہے chronic hepatitis chronic hepatitis اس کا مطلب ہے chronically inflammation آ جائے liver میں next ہے chronic kidney disease اگر kidney میں بھی بار بار acute inflammatory disease ہونے کے بعد جو condition آتی ہے اس کو ہم chronic kidney disease بولتے ہیں اور وہ kidney کے last stage میں kill آئی جاتی ہے اوکے اس میں سے واپس آنا بندے کے لیے ناممکن ہوتا ہے اس کے لئے اگر زیادہ کچھ اچھی treatment مل رہی ہے تو وہ بچ سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس condition میں dead ہو جاتے ہیں next ہے atherosclerosis atherosclerosis میں کیا ہوتا ہے normal artery ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس normal artery میں کیا ہوتا ہے جو بندے زیادہ amount میں cholesterol لے رہے ہیں وہ cholesterol جا کے plaque کی shape میں plaque کے form میں اس vessels کے اندر vessels کونسی artery کے اندر جمع ہو جاتا ہے جب وہ جمع ہو جاتا ہے تو اس artery کو block کر دیتا ہے اور وہاں سے جو blood سہل سے وہاں پہ اس میں چپک جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا کا پورا بلاک ہو جاتا ہے اور تھوڑی سی جگہ بچتی ہے جہاں سے blood cross کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک ایک بلڈ بلڈ سرکیولیشن ہے وہ کم پہنچتی ہے کسی بھی پرٹیکولر اورگن کے طرف اس کے علاوہ وہ پیشنٹ بلڈ پریشر کا بھی مریض بن سکتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کرونک پروسٹائٹس کرونک پروسٹائٹس کا مطلب ہے انفلامیشن آف پروسٹیٹ گلین یہ پروسٹیٹ گلین only and only مین میں پریزنٹ ہوتی ہی ٹھیک اس میں انفلامیشن آ جائے تو اس کو ہم کرونک پروسٹائٹس بولتے ہی اس طرف سے آپ نارمل پروسٹیٹ دیکھ رہے ہیں جو نارمل ہے اور اس دوسری سائیڈ میں انفلام پروسٹائٹس یعنی پروسٹیٹ گلین پریزنٹ ہے نیکسٹ ہی ہمارے پاس کرونک سائنوس سائیٹس کرونک سائیٹس کا مطلب ہے کرونک سائیٹس میں انفلامیشن آ جائے ایک آپ ایک سائیڈ پر نارمل سائیٹس ہے اور دوسری سائیڈ پر انفلام سائیٹس ہے فرنٹل اور اس کے نیچے دونوں کے اندر انفلامیشن آ کروی اسی لئے ہم اس کو کرونک سائیٹس سائیٹس بولتے ہی نیکسٹ ہے کرونک فٹیگ سینڈروم اس کے نیکسٹ ہے فبرومائل جیا فبرومائل جیا میں بھی مزلز میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے اور یہ بھی ایک کرونک انفلامیٹری ڈیزیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارا ایمیون سسٹم اپنے سیلز کو نہیں پہچان پاتا اسی لئے وہ جا کر ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے جب بھی کسی بھی پار میں انجری ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے وہاں پہ کیا سٹارٹ ہوتی ہے انفلامیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو ایمیون جب خود کے سیلز کو نہیں پہچان تا ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اٹیک کرنے کے بعد وہاں پہ تھوڑی سی چھوٹی سی انجری ہو جاتی ہے انجری ہونے کے بعد وہاں پہ جو وائٹ بلڈ سیلز سیلز ہوتی آجاتے ہیں اور اس کے انفلامیڈری شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے انفلامیشن ہو جاتی ہے تو اس میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس ایکزمپل ہے ریمیٹوائیڈ آرثرائیٹس ریمیٹوائیڈ آرثرائیٹس میں ایمیون کمپلیکس بنتے ہیں اور اس میں جوائنس کے اندر انفلامیشن بنتی ہے اور کس کی ریمیٹوائیڈ آرثرائیٹس بولتے ہیں نیکس ہمارے پاس لیوپس لیوپس میں آپ اس عورت کا فیس دیکھ رہے ہیں تو اس کے نیچے اس کے نیچے ریڈ ریڈ کلر کے ریش ملیں گے اس کو ہم سمپلی لیوپس بولتے ہیں نیکس ہے ہاشی موٹوس تھیروڈائیڈس اب تھیروڈائیڈس کا سمپلی مطلب ہوتا ہے انفلامیشن آف تھائیروڈ گلینڈ وہ کس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ہاشی موٹوس یہ ڈیزیز یہ انفلامیشن اوٹو ایمیون کمپلیکس کی وجہ سے ہوئی ہے اسی لیے ہم اس کو ہاشی موٹوس تھائیروڈس بولتے ہیں جس تھائیرائیڈ گلینڈ انلارج ہو جاتی ہے جس کو آپ سمپلی گوائیٹر بھی بولتے ہیں نیکس ہے ٹائپ ون ڈائیابیٹیز ٹائپ ون ڈائیابیٹیز میں کیا ہوتا ہے آپ پوچھ رہیں ٹائپ ون ڈائیابیٹیز میں کس طرح سے انفلامیشن ہوگی تو اس میں جو پینکریاز وہ ڈیمیج بیٹا سیلز ختم ہو گئے جس کی وجہ سے انسیولین کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے اور اس میں ڈائیابیٹیز ہو گئی جس کو ہم ڈائیابیٹیز بولتے ہیں نیکس ملٹیپل اسکلیروسیس ملٹیپل اسکلیروسیس میں بہت زیادہ جو بھی تقریبا بوڑی کے پار سے اس میں ہمیں سیمٹمز دکھنے کو ملتی ہے جیسے آپ اس ڈائیابیٹیز دیکھ سکتے ہیں سیمٹرل سیسٹم سیمٹرل نرویز سیسٹم میں آپ کو سیمٹمز ملے گی اسکی فٹیگ ہوگا ڈپریشن ہوگا اسکے علاوہ ویجیوال میں یہ ساری اسکی سیمٹمز ہیں سوریاس سوریاس کی ہو رہی ہے جو یہ انفرامیشن ہے اس سکن کی یہ کس کی بجا سے ہو رہی ہی اوٹو ایمیون کمپلیکسز کی بجا سوریاس سوریاس بولتے ہی نیکس دیکھ کرونس ڈیزیز این الیسرائیٹیو کولائٹس ان دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو سمال انڈیس اور لارج نیکس ڈیولین بیری سنڈروم کا مطلب ہے نرو کی جو میلن چی تھے اس میں ڈیمیج آجائے اس کو ہم گیولین بیری سنڈروم بولتے ہیں اور یہ کس کی بجا سے ہوتی ہے اوٹو ایمیون کی بجا سے ہوتی ہی تو یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لی جو بیری بیری بیسکس پڑھ لی ہیں اس کے علاوہ جو کرونک تھی وہ بھی پڑھ لی اور جو آٹو ایمیون کی وجہ سے ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لی تو ٹھینکس فور روچنگ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ